لیکن اصل بات جو ہم بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بھٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات سے کہ اگر کوئی بہت بڑا اتنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعی طرح مسجد اقصہ اور مسجد امت و سہرہ گرا دیے جاتے ہیں تو توفان اٹھے گا عالب عرب میں یا حسنی مبارک ہو یا شاک خالد ہو یا کوئی اور ہو یہ نہیں روک سکتے اس توفان نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بالکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ برنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نمازی بننا سکا وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی چاہے وہ شہیدگت کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت ہے اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے اس سے جو توفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہا ہے کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا لکتہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود تھا پیشنگوئی موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ ملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے پیے جاتے ہیں آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لے گئے ان عربوں سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا جنہیں جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا نہیں ان سے کہو جا کر آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا لا تصریب علیکم یوم میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی اسم نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے از ابو فانتم اتلقا جاؤ تم سب کے ساتھ آسان وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معظم جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس میں روایت ہے اس میں سے جو ابو دعوت میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عثمہ مونس عاظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو عظیم کا بات ہو گئے عاظم سب سے بڑا اور اس کا بوانس ہے سب سے بڑی عثمہ الملحمت العثمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظرین یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹل بیٹل آف مہد بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھی رائے تھے تو عظیم ترین جنگ شاہد بس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورل وار ون ورل وار ٹو یعنی اس کی وسط کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا جو کہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹیمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بوک آف ریولیشن ریولیشن آف سین جون اس میں آرمگڈان کہا گیا موسیقی